کیا چودری پرویز الہی کا دباؤ کام دکھا دیا پی ٹی آئی کا نو جنوری کو وزیرالہ پنجاب کا اعتماد کا ووٹ نہ لینے کا فیصلہ عرقین پنجاب اسمبلی کو کسی قسم کی ہدایات جاری نہیں کی گئیں کیا چودری پرویز الہی کا دباؤ کام دکھا گیا ہے پی ٹی آئی کا نو جنوری کو وزیرالہ پنجاب کا اعتماد کا ووٹ نہ لینے کا فیصلہ عرقین پنجاب اسمبلی کو کسی قسم کی ہدایات جاری نہیں کی گئیں اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کافی متحرک نظر آئی کہ نو جنوری کو وزیراعلا پنجاب سے اعتماد کا ووٹ لیا جائے لیکن اب یہ ووٹ نہیں لیا جا رہا جو گورنر نے آرڈر دیا ہے ہم اس کے آرڈر کو مانتے نہیں ہیں وہ تو اللیگل آرڈر ہے چہدری صاحب اپنے بات کے گھرے نکلے دو دن پہلے کہا اعتماد کا ووٹ نہیں لوں گا گورنر کا خط غیر آئینی ہے آج پی ٹی آئی بھی اسی موقع کے ساتھ کھڑی نظر آئی پی ٹی آئی چیف نے اپنے دو ٹوک موقع سے پھر رجوع کر لیا کل تک وزیراعلا اعتماد کا ووٹ لیں گے پر ڈٹے تھے آج جکا جک پر اسرار خاموشی ہے ذرائع کے مطابق تحریک انصاف نے نو جنوری کو وزیراعلا پنجاب سے اعتماد کا ووٹ نہ لینے کا فیصلہ کر لیا پی ٹی آئی پارلیمانی لیڈر نے نو جنوری کو وزیراعلا پنجاب پر ویز الہی کے لیے اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے اپنے عرقین اسمبلی کو کوئی ہدایت جاری نہیں کی ہے عمران خان کو قانونی ماہرین کی جانب سے رائے دی گئی کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے گورنر کے حکم کی کوئی آئینی حیثت نہیں اس لیے اعتماد کا ووٹ عدالتی فیصلے سے مشروط کیا جائے اگر عدالتی فیصلے سے قبل وزیراعلا اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں تو گورنر کا آرڈر آئینی ہو جائے گا پنجاب میں جاری سیاسی بہران کا اونٹ کس کروٹ پیٹھے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا مگر ایک بات تو تیہ ہو گئے عمران خان چہدری صاحب کی بات کا برا نہیں مناتے کیونکہ بعد میں وہ ٹھیک ثابت ہوتی ہے